مائے حمیم ہوگا اسی طریقے سے مائے صدید بھی پلائے جائے گا قرآن کریم میں مائے صدید کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کو مائے صدید پلائے جائے گا مائے صدید کسے کہتے ہیں ناظرین جی کرام زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون جو پیپ اور خون ہوتا ہے یہ بھی ان کو پلائے جائے گا کھانے میں بھی ان کو دیا جائے گا زخم کی غلازت کو علیہ وآلہ اور ان کو پانی کے طور پر مماد اور پیپ کو پلائے جائے گا کوئی آدمی تصور کرے کیسے کھا سکتا ہے اور کیسے پی سکتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر سولہ اور سترہ اللہ نے فرمایا ان کے بعد جہنم ہے قیامت کے بعد جہنم ہے مرنے کے بعد جہنم ہے آج جو ان کو کرنا ہے کر لے کفر کر لے شرک کر لے اہل ایمان اور توحید کو تنگ کر لے پریشان کر لے اور ایمان اور توحید کا مزاق اڑا لیں جو کرنا ہے کر لے اللہ نے آج چھوٹ دیے فرما ہیل کافیرین امہیلہم الروایدہ کافیروں کو چھوٹ دے دیجئے دین دے دیجئے کب تک شرکشی کریں گے مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ نے کہا اس کے بعد جہنم ہی تو ہے کب تک خوشی ہے ہم کے لئے یہ زندگی میں جہنم اس کے بعد ہے اور جہنم کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو مائے صدید پلائے جائے گا زخم سے نکلنے والے مماد کو اور پیپ کو انہیں پلائے جائے گا اللہ نے کہا یا تجرعوہو ولا یقادو یسیغوہو اس کو گھوٹنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ گھوٹ نہیں پائے گا کیسے کوئی پی سکتا ہے جنا سب پانی میں کوئی گندگی آ جاتی ہے آدم اپنے موہ سے ہٹا دیتا گندہ پانی ہے سب پانی لاؤ تو انسان جو ہے کیسے اس طرح کی گندگیوں کو پیپائے گا تو مائے صدید ان کو پلائے جائے گا